اسلام علیکم سو آج جو ہم مسئل کے بار میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس مسئل کے بار میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ مسئل کوئی اتنی مشکل بھی نہیں ہے بلکل حسان سی سمپل سی مسئل ہے جس کو لوگوں نے یا بچوں نے بہت حضور برمی مشکل سمجھا ہوا آج اس کمپارٹمنٹ کی مسئل پڑھنے جا رہے ہیں اس کمپارٹمنٹ کا نام ہے پوسٹر کمپارٹمنٹ اور کمپارٹمنٹ آف فورام اس مسئل پوسٹر کمپارٹمنٹ آف فورام کے مسئل کے پڑھنے آج ہم پڑھیں گے اچھا سب سے پہلے جو مسئل آج ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے ایکسٹینسر ڈیجیٹورم اچھا ایکسٹینسر ڈیجیٹورم کی آج جو ہم خاص خاص چیزیں پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے اس کی اوریجن اس کی انسیشن اس کی نرس اپلائر اینڈ اس کے ایکشن سو ہوں گے سو شروع کرتے ہیں اچھا سب سے پہلے اس کی اچھا ہم نے پہلے ہمیس کو جب ہم نے ہمیس بون کو جب ہم نے discuss کیا تھا ہم نے ہم نے rapidly ہمیس کے distillin پہ ڈو could drives traded ایک رائٹال اپ کانڈال ہوتا ہے دوسرا میڈیل اپی کانڈال اچھا میڈیل اپی کانڈال اور رائٹال اپکانڈال میں ایک باتا دھو جو میڈیل اپی کانڈال ہوتا ہے وہ تکریب تکریبن کیا سا م Round Z بس ہے attachment point ہوتی ہے کس کی flexor muscles of the forearm کی flexor muscles of the forearm کی اور medial اور اپنا lateral epicondyle جو ہمراس کا ہوتا ہے lateral epicondyle of the humerus وہ attachment point ہوتی ہے یا origin دیتا ہے کس کو extensor muscles of the forearm کو اچھا یہ بات آپ اپنے بک یا کوپی میں نوٹ کر لیں کہ medial epicondyle give origin to the flexor muscles of the forearm and lateral epicondyle of the humerus give attachment or origin to the extensor muscles of the forearm ہم ابھی extensor digital اپر ہیں سو اس کے بارے میں start کرتے ہیں اچھا میں نے ابھی بتا دیا کہ تقریبا extensor کو جو origin دیتا ہے وہ lateral epicondyle یہ رہا lateral اپنا epicondyle یہ رہا ہے یہ اس نے اپنے اوریجن لینا شروع ہو اس کا تینڈرن بڑا یہ اس کا بیلی میکنمت بڑا یہ دیکھا ہے یہ دیکھا ہے اور یہ انسرٹ ہوا اچھا انسرشن یہاں پہ لکھا ہے ڈورسال اپا نیرسی what is mean by dorsal اپا نیرسیس سمجھے یہاں پہ سمجھے ایک ٹینڈرن آیا میں نے آپ کو پہلے بھی مسلس کی چپٹر میں بتایا گیا ہے یا تو مسلس کا ایک common ایک ٹینڈرن ہیڈ ہوتا ہے ایک ٹینڈرن ہوتا ہے جس سے وہ origin لیتا ہے یا مختلف ٹینڈرن ہوتے ہیں جس کو ہم ہیڈ بھی کہتے ہیں جسے ہم نے ٹائسل مسل میں کہا جس کے تین ہیڈ ہوتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ اس کا ایک ہیڈ ہے ایک جگہ سے اس کا ایک ٹینڈرن ہی ایک ہی جگہ سے اس کی origin لے رہا ہے یہاں کے بیفرکیڈ ہو گئے یہاں پہ کنے ٹینڈرن میں یہ دیکھیں ایک ٹینڈرن یہ گیا ایک ٹینڈرن آپ کا یہ جا رہا ہے دوسرا یہ تیسرا اور یہ چوتھا اچھا اب آپ سمجھیں کہ ڈورسل اپونیرسز ہوتا ہے جب یہ یہاں پہ میٹا ڈرسل پہ یہاں پہ آکے اٹیج ہوتا ہے میں اپنی انسلشن پاتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ آکے انسٹ ہو گئے اچھا آپ اس کو ایسے مثال لیں جیسے آپ کسی سخت روڈ چیز کو ایک جگہ پہ رکھیں اس کو وہاں پہ آپ نے انسٹ کر دیا یا اس کو آپ نے اس کی ویلڈنگ کر دیا اس جگہ پہ اسی طریقے سے یہ ایک روڈ ہے ایک روڈ ٹائپ چیز آ رہی ہے جو یہاں پہ آکے انسٹ ہو گئے اس کو سمجھیں ویلڈنگ ہو گئے اب اس کو آپ نے کسی ہاتھ ہو رہے سے لے ایک ہیمر سے لے کے اپنے اس کو کرش کیا کرش کر کے وہ کیا ہو گیا ایک گول یا روڈ لائک شیپ میں سے وہ ایک کالگس کی طرح اچھا اس فلیٹ کو اس فلیٹ کو ہونے کو ہم ڈورسل اپونیورسز کہتے ہیں ان کے ٹینڈن آگے جا کے روڈ لائک یہ آپ کہہ سکتے ہیں سرکلر سیمی سرکلر شوٹ ہے سرکلر ڈیپ نہیں ہو رہتے یہ بھی کچھ فلیٹ ہو جاتے ہیں یہ اس کے کیا کہہ سکتے ہیں اس کے ڈیپ اپارمنٹ کے ساتھ یا اس کے بونس کے ساتھ مکس ہو چاہتے ہیں اس کو ہم کہہتے ہیں لیکن سمپلی اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کی انسٹرشن کہا ہوتی ہے تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ 1st metacarpal join اور 2nd metacarpal join پہ آکے انسٹ ہو جاتے ہیں اچھا اب تھوڑا سا اس کی پہ آکے انسٹرشن پڑھ لیں اور انسٹرشن میں نے آپ کو بتایا لیٹرل اپی کون رہا ہے اب تو ہمراس سے ہوتی ہے اچھا اس کی نرس اپلائی جائے پوستیریر انٹروشیس نرس جو کنٹینیوز برانچ ہے ریڈیل نرس کی ڈیپ برانچ آف ریڈیل نرس اس کے main actions میں سے extend the metacarpal phalangeal join it also assist in extending the wrist درود although the extensor expansion assist the lumbricals یہ lumbricals کو بھی help کاتا ہے ان انٹروشیس muscles کو to extend the proximal and distal in of the of the hand so that's all for extensor digitorum i hope کہ آپ کو extensor digitorum کی insertion اس کی nerve supply اور اس کے main actions سمجھ میں آ چکتے ہوں thank you